آج کی اس نششت میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اور اسباب کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کون سے وہ اسباب ہیں جس کی بنا پر اچھا خاصا انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے غلطیوں میں ملوث ہو جاتا ہے اس کو دھیان نہیں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی میں معمولی سی چیز کی بنا پر میں ملوث ہو گیا سبب نمبر تین کے تحت انشاءاللہ آج ہمارے گفتگو ہوگی اس دنیا کے اندر ایک انسان جو غلطی کرتا ہے اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ اس کے سامنے دنیا جلدی ملنے والی ہوتی ہے اور آخرت کو جو معملہ ہے وہ بعد میں ملنے والا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بندہ جلد بازی کے خاطر جلد ملنے والی چیز کے پیشے پڑھ کر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیتا ہے اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے کے بجائے وہ دنیاوی چکر میں فز کر کے تمام وہ گناہ کے کام کرتا ہے جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں